جس کے مطالق ابھی میں نے اس کو بول دیا کہ جو اس کا قیمت ہے نو سو گز ہے آزار گز ہے جو مارکیٹ ویلیو ہے یعنی سرکار کی ریویو بھی نہیں دوں گا جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی حساب سے جو پیمنٹ بنتا ہے کمیشنر کراچی بتا دے میں ابھی میزان بینک سے اس کو پیارٹر بنا کر کے دے دوں گا ناظرین کراچی کے علاقے تاریخ روڑ پر واقعا مدینہ مسجد کو گرانے سے بچانے کے لیے ایک بندہ سامنے آ گیا ہے اس بندے نے یہ کہا ہے حکومت جتنی چاہے قیمت لگائے میں دینے کے لیے تیار ہوں اسی کروڑ ہوں یا پھر جتنے بھی میں خالی چیک دینے کے لیے تیار ہوں حکومت مارکیٹ ریٹ کے حساب سے قیمت لگائے حکومت سرکاری ریٹ نہیں بلکہ مارکیٹ کا ریٹ لگائے سرکاری ریٹ کم ہوگا مارکیٹ کا ریٹ زیادہ ہوگا میں مارکیٹ ریٹ کے حساب سے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں حکومت پارک کے لیے کہیں اور جگہ لے لے اس مسجد کو نہ گرائے اس مسجد کی جگہ کو میں خرید لیتا ہوں ایسے مسجد بھی جائز ہو جائے گی شریح ہو جائے گی پارک بھی بن جائے گا اور فساد بھی نہیں ہوگا یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ دور اس قبل انتظامیہ عدالتی حکم کو پورا کرنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ رات کو مسجد گرانے پہنچ گئی تھی مسجد کے ساتھ ملحقہ تمام دکانے اور باقی عمارتوں کو گرا دیا گیا ہے حکومت کی مداخلت کی وجہ سے مسجد کو منہدم کرنے کا کام روک دیا گیا ہے کل پھر خبر یہ آئی ہے کہ عدالت نے حکومت کے موقف کو مسترد کر دیا اور مسجد گرانے کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا ہے جس پر یہ آدمی سامنے آیا اس نے یہ کہا کہ میں ایسی کروڑ پہ دینے کے لیے تیار ہوں مسجد کو نہ گرائے جائے